جو ہمارا ٹوپک ہوگا وہ کیا ہوگا کمپلیکس نمبر تو سمپلی جو ہمارے پاس کمپلیکس نمبر ہیں وہ کس فارم میں ہوتے ہیں کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ ہمارے پاس سیٹ آف نیچرل نمبر ہوتا ہے سیٹ آف ہول نمبر ہوتا ہے سیٹ آف انٹیجر ہوتا ہے اور ایون نمبر ہوتے ہیں اور نمبر کا سیٹ ہوتا ہے اور سیٹ آف ریشنل نمبر سیٹ آف ایر ریشنل نمبر اور فائنلی سیٹ آف ریال نمبر آج جو ہمارے پاس ہے ٹوپک وہ سیٹ آف کمپلیکس نمبر اور اس میں دیکھیں گے کہ کمپلیکس نمبر ہوتے کی ہیں جو بھی نمبر ہمارے پاس x پلس آئیوٹا y اس فارم میں لکھے ہوں گے اس کو ہم کیا بولیں گے کمپلیکس نمبر اس میں جو x ہے اور y ہے وہ کیا ہوں گے ریال نمبر ہوں گے اور جو اس میں آئیوٹا ہے وہ ہمارے پاس کس طرح ڈیفائن ہوگا مائنس ون سکیل روڈ اب اسی ایک وجہ سے ہمارے پاس یہ کمپلیکس نمبر بنانے پڑے کہ یہ ہمارے پاس ریال نمبر میں ڈیفائن نہیں تھا اس میں جو یہ x ہے یہ کیا ہوگا ریال پارٹ ہوگا اور جو y ہے یہ کیا ہوگا ہمارے پاس ہے ایمیجنری پارٹ ہوگا اب اس میں جو میرے پاس ہے اگر میں لکھوں ایکزمپل کے طور پر کہ اگر میرے پاس ہو z is equal to z simply is equal to 2 plus 3 آئیوٹا تو ریال پارٹ میرے پاس کیا ہوگا اس میں 2 ہوگا اور ایمیجنری پارٹ آئیوٹا شامل نہیں ہوگا 3 ہوگا آئیوٹا کے ساتھ جو بھی ہوگا اسی طرح اگر زی لکھتا ہوں میں 2 minus 5 آئیوٹا تو ریال پارٹ 2 ہوگا اور جو اس کا ایمیجنری پارٹ ہے وہ minus 5 ہوگا دوسری بات ہم یہ یاد رکھیں گے کہ جو ہر ہمارے پاس ریال نمبر ہوتا ہے وہ کمپلیکس بھی ہوتا ہے جس طرح میں اگر کوئی نمبر لیتا ہوں 2 ابھی یہ میرے پاس کس طرح اس کو میں لکھ سکتا ہوں 2 plus 0 آئیوٹا اس کا جو ہمارے پاس ریال پارٹ ہے 2 ہوگا ایمیجنری پارٹ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا 0 تو جو بھی ہم ریال نمبر لے اس کا ایمیجنری بارٹ ہم 0 بنا سکتے ہیں تو ہر ریال نمبر کیا ہوگا ہمارے پاس جو ہے کمپلیکس نمبر ہوگا اور ہر کمپلیکس ریال نہیں ہوگا کہ ہمیں اسی کی مثال لیتا ہوں یہ کمپلیکس ہے لیکن ریال نہیں ہے اب آئیوٹا پہ آ جاتے ہیں کہ ہمارے پاس جو آئیوٹا ہے آئوٹا سکیئر جو ہے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے مائنس ون کے اکول ہوگا یہ یاد رکھنا ہے تو سمپلی اگر میں فائنڈ کرنا چاہتا ہوں آئوٹا تھرٹین کیا ہوگا تو سمپلی میں اس کو آئیوٹا ٹویلو لکھوں گا پھر آئوٹا سے ملٹیپلائے کروں گا آئوٹا ٹویلو کو ٹو ریز ٹو پاور سکس لکھوں گا پھر آئوٹا سے ملٹیپلائے کروں گا آئوٹا سکیئر مائنس ون مائنس ون کی پاور سکس سکس ایون ہے تو مائنس ون کی پاور ایون ہوگی تو جو آپ ہمیشہ ون آئے گا ون ملٹیپلائی ایوٹا تو ایزی کلڈ کیا آگیا ہمارے پاس ایوٹا آ جائے گا اوکے اب ایڈیشن جو ہے اس کے اگزمپل سی لے لیتے ہیں اگر 2 پلس 3 ایوٹا ہے اور ہمارے پاس پلس میں ہے 3 پلس 0 ایوٹا اس کا جواب کیا ہوگا سیمپلی جو ایوٹا کے بغیر نمبریں ان کو ایڈ کر دیں گے تو یہ 5 ہو جائے گا پلس ایوٹا والوں کو ایڈ کر دیں گے تو وہ یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا 5 پلس میں کیا آ جائے گا 3 پلس 0 کیا ہوگا 3 ایوٹا ہمارے پاس آ جائے گا جس طرح یہ ایڈ کی ہے تو سبٹریکشن میں بھی کیا ہوگا سیمپل ہمارے پاس اسی طرح آ جائے گا اگر میں اسی کو لکھتا ہوں 2 پلس 3 ایوٹا اور یہ مائنس ہے ہمارے پاس 3 مائنس 0 آئیوٹا یا 2 آئیوٹا لکھنے تو یہ سمپلی کیا ہوگا اس میں سے اس کو مائنس کریں گے تو یہ ہمارے پاس سمپلی کیا ہوگا 2 مائنس 3 مائنس 1 آ جائے گا اور یہ 3 آئیوٹا میں سے یہ مائنس مائنس کیا ہو جائے گا یہ اگر پلس ہوتا تو مائنس ہی کرنا تھا تو مائنس مائنس کیا ہوگا ہمارے پاس پلس 2 آئیوٹا اسی طرح سکیلر ملٹیپلیکیشن ہے اگر میرے پاس 4 ہے 2 پلس 3 ایوٹا سے اس کو ملٹیپلائے کرنا ہے تو 4 کو دونوں سے ملٹیپلائے کر دیں گے 8 پلس 12 ایوٹا اسی طرح ملٹیپلیکیشن ہے تو 2 پلس 3 ایوٹا ہے اس کو ملٹیپلائے ہم نے کرنا ہے 1 پلس 2 ایوٹا سے تو سمپلی کیا آ جائے گا اس کو ملٹیپلائے ڈریکٹ کر لیں 1 سے کیا تو 2 آ کیا پلس 2 کو 2 ایوٹا سے کیا تو 4 ایوٹا آ کیا 3 کو 1 سے کیا تو پلس 3 آئیوٹا کیا اور اسی طرح اس کو اسے کیا تو پلس 3 آئیوٹا سکیر تو اس اکل 2 پلس یہ 2 7 آئیوٹا ہوگیا ہمارے پاس اور یہ مائنس 3 ہو جائے گا آئیوٹا سکیر مائنس 1 ہوتا ہے 2 مائنس 3 اس اکل کیا ہوگا ہمارے پاس مائنس 1 پلس کیا ہوگا 7 آئیوٹا اس کا آنسر اس طرح ہم ملٹیپلائے کریں گے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کمپلیکس نمبر کا کانجوگیٹ کیا ہوگا اگر میرے پاس x پلس آئیوٹا y ہے نا اس کو میں z لیتا ہوں تو z بار سے اس کو شو کریں گے جو z ہے نا یہ belong کیسے کرتا ہے set of complex نمبر مطلب z جو ہے وہ ایک کمپلیکس نمبر کو شو کرنے کے لئے standard جنگ نوٹیشن ہوتی ہے اس کو z بولتے ہیں z بار اس کا جو ہے کمپلیکس نمبر کا کانجوگیٹ بولتے ہیں وہ کیا ہوگا سیمپلی آئیوٹا والا نمبر جو ہے اس کا ہم sign تبدیل کر دیں گے یہ ہوگیا اسی طرح اگر میں لیتا ہوں example میں کہ میرے پاس z equal to 2 ہو سیمپلی تو اس کا جو دوسرا پارٹ ہے وہ 0 ہے نا تو z بار بھی کیا ہو جائے گا 2 اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ میرے پاس first quadrant ہے تو اس کا کانجوگیٹ آئے گا تو یہ third میں جو ہمارے پاس fourth ہے اس میں آ جائے گا اور یہ second ہے اور یہ کیا ہے third ہے third second والے کے لیں گے وہ کس میں آئے گا ہمارے پاس third میں third والے کے لیں گے وہ second میں آ جائے گا اسی طرح four والے کے لیں گے وہ کس میں آ جائے گا one quadrant میں آ جائے گا اگر ہمارے پاس جو x plus a uta y ہے نا وہ ایک complex نمبر ہے تو اس کا additive inverse simply ہمارے پاس کیا ہو جائے گا minus z تو minus z کیا ہوگا ہمارے پاس is equal ہوگا minus x اور یہ minus a uta y ہو جائے گا اب میرے پاس جو z ہے نا وہ ہے a plus a uta b ہے اس کا inverse فائنڈ کرنے تو وہ one over z ہو جائے گا one over z کیا ہوتا ہے one over a plus a uta b ہوتا ہے اس کا conjugate لیں گے تو a minus a uta b تو a minus a uta b اس کو جب solve کریں گے تو a minus a uta b over یہ نیچے کیا ہوگا a square جو ہے اور پلاس میں کیا ہو جائے گا b square کیونکہ یہ اور یہ اپس میں a square minus b square فارمولہ بنیں گے تو a uta square minus one تو minus minus plus تو یہ سیمپلی کیا ہوگا ہمارے پاس is equal to ہوتا ہے a over a square plus کیا ہوگا b square اور ہمارے پاس minus ہوتا ہے a uta b over جو ہے a square plus کیا ہوگا b square اس کو order pair میں لکھیں تو یہ a over کیا ہوگا a square plus b square اور واؤ میں minus b over کیا ہوگا a square plus b square یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر میرے پاس جو z ہے نا وہ is equal to ہے two plus three a uta اس کو order pair میں لکھوں گا تو یہ کیا ہوگا two واؤ three اس میں پہلا نمبر a ہوگا دوسرا b اس میں a کی value two ہے b کی کیا ہے three اس میں put کر دیں گے تو جواب آ جائے گا بھی بس 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 ب